ہیلو فرنٹس میں شہزاد جورج آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم کڑی پکوڑا بنانا سیکھیں گے اور ایزی اوے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کڑی پکوڑا ہم کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے گھروں میں کڑی پکوڑا کی ریسپی کو جو ہے وہ ٹرائی کر سکے سب سے پہلے ہم ایک پلیٹ میں کچھ پیاس کاٹ لیں گے اور کچھ ٹوماتر ٹوم ادرک تو ہماری ہانڈی کی جان ہے اور یہ بھی کاٹ لیں گے ساتھ کچھ گرین چلی ان سبی کو ہم کٹھا کریں گے اور ایک جار میں گرینڈ کر لیں گے جب یہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے گا ایک پتیلی لیں گے اور اس پتیلی میں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے اور مسالوں کو ہلکا سا آئل میں بھون لیں گے بھونتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ تھوڑے سے پھول چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی بنائی ہو چکی ہے تو اب جو ہے ہم اپنے گرین مسالوں کو کڑائی میں ایڈ کریں گے اور تین سے پانس منٹ جو ہے نا وہ ان گرین مسالوں کو پکائیں گے جب یہ مسالے اپنا آئل چھوڑنا شروع کر دیں گے اور اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گرین مسالے بھی پک چکے ہیں اب ہم چولے کی آنچ تھوڑی سی سلو کر دیں گے اور اپنی گریوی کو جو ہے نا وہ پکنے دیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنی گریوی کی جو ریسپی ہے اس کو تیار کر کے اس کڑائی میں ایڈ کر دیں گے ہم ایک بول میں ڈیڑھ سو گرام کے قریب بیسن لیں گے اور ڈائی سو گرام کے قریب دنیں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ایک چمچ فلیک چلی ڈالیں گے ایک چمچ ریڈ چلی ڈالیں گے ایک چمچ حلدی ڈالیں گے اور کوئی ڈیڑھ چمچ کے قریب جو ہے حضب زیکہ جو ہے وہ اس میں نمک ایڈ کریں گے ان سبھی چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ تمام مسالے جو ہے نا وہ ایک جان ہو جائیں جب تمام گریوی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے گی تو پھر اس گریوی کو ہم اپنی ہانڈی میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چار گلاس پانی ایڈ کریں گے اور پندرہ سے بیس منٹ جو ہے نا وہ ہلکی آنچ میں جو ہے وہ ہم اس کڑائی کو پکائیں گے تاکہ اس کی جو کچھا پانا ہے وہ دور ہو جائے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کوئی تین دن چار چار منٹ بعد جو ہے نا وہ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری یہ گریوی جو ہے نا وہ جن نہ جائے جب تک ہماری یہ کڑی کی گریوی تیار ہوتی ہے ہم پکوڑوں کے لیے میٹریل کو تیار کرتے ہیں اور اچھے سے آئل میں پکوڑوں کو فرائی کرتے ہیں ایک بول میں ہم نے پیاز اور علو کو بری کٹ لیا ہے اور ساتھ گرین چلی زیرہ اور اجوین جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اس میں نمک ایڈ کریں گے اور نمک کے ساتھ ہی لال مرچ ہمارے پاس ہے لال مرچ ایڈ کر دیں گے لال مرچ کے ساتھ ہی ایک چمچ ہم جو ہے وہ فلیک چلی ایڈ کریں گے اور فلیک چلی کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم ہمارے پاس ایک چمچ ہلدی ہے ہم ایک چمچ ہلدی ایڈ کریں گے اور ہمارے پاس کچھ سو گرام کے قریب بیشن تھا وہ ہم نے اپنے بال میں ایڈ کر دیا ہے اور ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دیکھیں کہ ہم نے ایک ایسا ایک خوشک سا پیٹرن بنانا ہے نہ ہی یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو اور نہ ہی یہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ پتلا ہو اگر ہسپے ضرورت ہمیں اس میں پانی ڈالنا پڑے تو ہم ہسپے ضرورت جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے تاکہ جو ہم نے اس میں بیشن ڈالا ہوا ہے وہ آلووں کے ساتھ جو ہے وہ چپک جائے جب ہم اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تیار کر لیں گے تو ہم ایک پین لیں گے اور اس پین میں اوئل ڈالیں گے اوئل جو ہے نا وہ ہم نے خلقا سا گرم کر لینا ہے ہمارا اوئل کوشش کرنے کے اتنا بھی گرم نہ ہو کہ جب ہم پکوڑے ڈالیں تو ڈالنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ جل جائے تو اب ہم ایک ٹی سپون لیں گے اس ٹی سپون کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے پکوڑے جو ہیں وہ ہم اپنے پین میں ڈالنا شروع کریں گے اور چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ٹیم جو ہے وہ بلکہ چھوٹی چھوٹی ٹکیوں جو ہیں وہ بنا رہا ہوں تاکہ میرے لیے پکانے کے لیے بھی سانی ہو اور پین میں بھی جگہ کم ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹکییں جو ہے وہ بنائی ہیں دیکھیں پکنے کے بعد کتنی پیاری خوبصور شکل آ رہی ہے تو پہلے جو ہے کہ ہم ایک طرف سے جو ہے وہ اچھا سا کلر دے دیں گے جب ہمیں تین سے چار منٹ ایک طرف لگا دیں گے اور ہمارے پکوڑے ایک سیٹ سے پک جیں گے تو پھر جو ہے وہ انہی پکوڑوں کو جو ہے وہ ہم کسی چمچ کے ساتھ یا کسی چمٹے کے ساتھ پلٹ کے جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے نا ان کا رکھ کر دیں گے تاکہ جو ہے نا یہ اوپر سے بھی پک سکیں اور اچھے سے جو ہے نا وہ پکا لیں کیونکہ آلو اور پیاز ہم نے بالکل بریک رکھے ہوئے ہیں اور کوئی تین سے پانچ منٹ جب ہم ہلکی آنچ میں میڈیم آنچ میں جو ہے وہ اوہل کو گرم کرتے ہوئے پکائیں گے تو ہمارے ایٹومیٹک یہ پکوڑے پک جائیں گے تو دوسری طرف ہماری گریبی بھی تیار ہو چکی ہے ہم ان پکوڑوں کو گریبی میں ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے پاکستانی کھانوں کی جو جان ہوتی ہے وہ اوہل کا ترکہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں تھوڑا سا اوہل ڈال کے اسے اچھے سے گرم کر لیں گے جب ہمارا اوہل گرم ہو جائے گا ساتھ ہی ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ گول مرچے ہیں وہ ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے اور کوئی ایک منٹ کی بنائی کے بعد ہم زیرا اور سونف ایڈ کر دیں گے اور زیرا اور سونف کو ایڈ کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے اور ہلدی کو ہلانے کے بعد ہم اپنے ترکے کو جو ہے وہ اپنی ہنڈی میں شامل کر دیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کہ ہنڈی کی شکل جو ہے وہ کتنی ہی پیاری لگ رہی ہے اور بہت ہی زبردست کشبو اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ہنڈی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ سے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی